جمہو کشمیر جو کی کیندر سرکار کے عدین ہے اور او بی سی ورکہ پاپولیشن جمہو کشمیر کے اندر 32% 1931 کی جانگرنہ کے مطابق اس کے بعد کوئی جانگرنہ ہوئی نہیں لیکن 2011 میں شوشو کنامک این کاسٹ بیس سربے کیا گیا جس کی رپورٹ آج پارلیمنٹ میں پڑی ہے پابلش نہیں کی گئی ہے تو جس کا 1931 کا عدار سپریم کورٹ نے مان کے ہی منڈر کمیشن کا فیصلہ دیا تھا لیکن جمہو کشمیر میں اس کے باب دید ہونے کے بھی جمہو کشمیر میں او بی سی کا آر اکشن جو سرکاری نوکریوں میں اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیوشن ہے اس میں شنہ ہے یہ نہیں ہے کہ جمہو کشمیر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاغون ہی کیا گیا اس کے جو اس کے اندر سپریم کورٹ فیصلے کے اندر دو کلازیں تھی کہ ہر راجے میں ایک ایک دو دو کمیشن بنیں گے ایک کریمیلیر کمیشن اور دوسرا انکلوزن این ایسکلوزن کا کمیشن جمہو کشمیر میں انیس سو ترین میں کے اندر ایک 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 گپتہ کمیشن کریمیلیر کمیشن بنایا گیا اور انیس سو پچانمے کے اندر یہاں پہ انکلوزن اور ایسکلوزن کا کمیشن بنایا گیا لیکن اریکشن جب کلاسیفکیشن کے باری آتی ہے تو جو پریباشا ہی بدل دی او بی سی کی کہ او بی سی جو منڈر کمیشن نے تریسر جاتیوں کو جمہو کشمیر کے اندر شناکت کی تھی ان کی جو شوشلی اینڈ ایجوکیشنل بیک وڑھ تھے لیکن انہوں نے جمہو کشمیر کی سرکار نے پریباشا ہی بدل دی او بی سی کی اور بیک وڑھ ایریے کے نام سے جانی کی جو جمہو کشمیر کے پہاڑی علاقے ہیں ان کو اریکشن دے دیا گیا اور دوسرا جو پہاڑی بولنے والے لوگ ہیں پہاڑی سپیکنگ پیوپل جانی کی لینگویج بیس پہ وہ ریزر بیشن بانٹ کے ہمارا دے دیا گیا ہے اور او بی سی کا اریکشن جمہو کشمیر کے اندر شن ہے ہم کہتے ہیں کہ جب دارہ تین سو ستر ختم ہو گئی تو پھر یہ کے اندر سرکار جو جنہوں نے آج بی جی پی کی سرکار ہے جو بڑی دیر سے انیس سو تریپن سے یہ نعرہ دیتے آ رہے ہیں کہ ایک سبیدان ایک ویدان پورا دیش کے اندر ہونا چاہیے پھر میں ان سے پوچھتا ہوں جب آپ نے دارہ تین سو ستر دفعہ ختم کر دی جمہو کشمیر کا سبیدان ختم کر دیا پھر آپ نے جمہو کشمیر کے مطابق بنا ہوگا ریزرویشن ایکٹ دوزار چار اور جو پچھلی سرکاروں نے کہ سبیدان کے مطابق جمہو کشمیر کے رول جو ریزرویشن رول فریم کیے گئے تھے دوزار پانچ میں ان کو لاغو کیوں رکھا ہے یہ کے اندر سرکار نے اب جمہو کشمیر میں لاغو رکھا ہوا ہے جس میں او بی سی کارکچن شنے ہے اور جس میں شیڈیول کاشٹ کو بھی ایک نظر انداز کیا گیا ہے اور شیڈیول ٹرائی کو بھی اس میں نظر انداز کیا گیا ہے میں کہتا ہوں جب ایک سبیدان ایک ویدان جمہو کشمیر کے اندر اب لاغو ہو گیا جمہو کشمیر کا سبیدان مر مٹ گیا لیکن اس کے باپ جود بھی آج جمہو کشمیر میں دوزار چار ریزرویشن ایکٹ لاغو رکھیں تاکہ وہ بھی سی کو کیسے دونچت کیا جائے کا کوکس ہے مانیے پردان منطری جی جب دوزار چودہ میں چنابی ریلییں کرنے کے لئے جمہو کشمیر میں آئے انہوں نے اس بات بولا اپنی باشن میں بولا انہوں نے کہ جمہو کشمیر میں اگر نقصان ہو رہا ہے تین سو ستتر دفعہ کا وہ سب سے زیادہ اوبیس کی برکو ہوگا رہا ہے اس کے ساتھ سے جو آئی بی منسٹر ہیں پرکاس یادوے کر انہوں نے بھی اس بات کو دھرایا کہ جمہو کشمیر میں اوبیس کی برکو سب سے زیادہ ونچت ہے کیونکہ انہوں نے ان کو یہاں بہتر سال میں ان کا پولیٹیکل کوئی کینڈیڈیٹ آج تک نہیں ہوا جو پینچوں سر پینچوں کی سب سے نیچے والی جو پولیٹیکل لائن ہوتی ہے اس کے اندر بھی ان کا ارکشن شونی ہے بلکل آج تک بلکل میں کہتا ہوں جب پردان منتری جی نے اپنے باشنوں میں بولا تو پھر جب انہوں نے جمہو کشمیر میں دارہ تین سو ستس دفعہ ختم کر دی تو پھر کیندر ساسید پردیش بن گیا تو پھر یہ کیندر ساسید پردیش کے اندر او بی سی کو ستائیس پرسنڈرکٹر ملنا چاہیے تھا لیکن آج بھی انہوں نے جمہو کشمیر میں او بی سی کو ان کے حق حقوق سے بنجد کیا ہوا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے یا او بی سی برگ نے ریالیئیں پردارشن پورے سٹیٹ کے اندر کیا لیکن ان کو کان تک جون ہی رنگتی ہے لیکن میرا مطلب کہنے کا کہ جب پہاڑی سپیکنگ پیوپل میں جو بیک وڈ ایریا میں سورن کاسٹ جاتی کہنے والے لوگ جو رہتے ہیں جب ان کو ای ڈیوڈیس ملا ہوا ہے شیڈیول کاسٹ کو آر بی اے کے اندر اپنا ایرزوری سے مل رہا ہے لیکن میرا مطلب کہنے کیا کی ای ڈیوڈیس ملنے کے باب جود بھی وہ ہمارا او بی سی کا رکشن جو ہے وہ ان کو بانڈ دیا گیا ہے سب سورن جاتیوں کو بالکل جمہو کشمیر کہنے تھا لیکن میرا مطلب پزان منطری جی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بولا ہمشاہ جی نے بولا کہ جمہو کشمیر میں او بی سی کو تین سو ستر دفعہ کے بعد ختم ہونے کے بعد ان کو او بی سی کا رکشن دیا جائے گا بڑے بڑے اخواروں میں پوسٹر نکالے گئے بڑے بڑے پوسٹر نکالے گئے دارہ تین سو ستر دفعہ ختم ہونے کے بعد کیا کیا لوگوں کو فائدہ ملے گا اس کے اندر لکھا تھا کہ او بی سی برک کو ستائس پرسن جیسے دوسرے راج جو میرکشن مل رہا ہے ان کو بھی ملے گا لیکن اس کے باب یود بھی آج بی جے پی کی سرکار سب کچھ بول گئی ہے یہ نہیں ہے کہ جنگنہ کے مطابق جب انیس سو کتیس کے بعد کوئی جنگنہ نہیں ہوئی تو مانیے ہمارے راجنا سنگ جی جب یہ ہوم منسٹر تھے تو اب انہوں نے بولا کہ جمہو یہ دوہزار اکیس کا جنگنہ میں او بی سی کا کالم رکھا جائے گا لیکن ساتھی وہ آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس دیش کے اندر جانبروں کی گنتی ہوتی ہے ہر چیز کی گنتی کی جاتی ہے دیش کے اندر جب جنگنہ ہوتی ہے لیکن میرا مطلب کہنے کا کہ او بی سی کا جنگنہ جو ہے دو انیس سو کتیس کے بعد جنگنہ ہی نہیں ہوا کیوں نہیں کرتے کیونکہ جو او بی سی ور کا جتنا بھی حصہ ہے وہ سب جی سورن جاتیوں والے کھائی جا رہے ہیں آج تو میں کہتا ہوں او بی سی ور کو اس کے بات کے لیے پورے دیش میں ریالیاں پردشن کرنا چاہیے جس میں جمہو کشمیر کے او بی سی ور بھی پورا پورا حصہ جوگدان دے گا اس کے اندر تانمان دن سے ملکہ ریال آئیکن کی گھنٹی دوائیں نصر دستہ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں